آج ہم نے ریویو ایکسسائز کا قویشن نمبر ون حل کرنا ہے ہمارا سارا چپٹر تقریباً ہو چکا ہے یہ آخری ایکسسائز ہے اور یہ ایسی ایکسسائز ہوتی ہے جو پورے چپٹر کا نچوڑ ہوتی ہے اس میں جو بھی ہم نے فارمولے استعمال کیے ہوتے ہیں ان سب کی رویجن ہوتی ہے تو اس کا سب کو ایک بار ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو قویشن ون کو ہم شروع کر لیتے ہیں جہاں پر ڈیٹیل کی ضرورت ہوئی جہاں پر میں نے سمجھا کہ یہاں پر ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہے تو میں بتا دوں گا ادروائز یہ وہی قویشن ہے جو بار بار ہم نے حل کیا ہے اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہوگی تو اس پہ زیادہ ٹائم سرف کرنے کی بجائے اس کو زبانی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے قویشن میں کیا لکھا ہے قویشن ون سلیکٹ دا کریکٹ آنسرز این ایچ اف تا فولوینگ قویشن نیچے جو قویشن دیے جائے ہیں ان کے آنسر بتانے ہیں تو پارٹ ون جو ہے اس کا ہے دا آرڈر آف میٹرکس ٹو اور ون جس کی انٹریز ہیں ایسے میٹرکس کا آرڈر ہوتا ہے اور آگے بلانک پلیس ہے اور نیچے آپشن بھی دیے جائے ہیں آپشن اے ہے ٹو بائی ون آپشن بی ہے ون بائی ٹو آپشن سی ہے ون بائی ون اور آپشن ڈی ہے ٹو بائی ٹو تو سب سب پہلے ہمیں یہ پتہ ہے اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے جب بھی ہم آرڈر لکھنے لگتے ہیں آرڈر لکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سب پہلے ہم روز لکھتے ہیں اس کالم جتنی اس میں روز ہوتی ہیں وہ لکھتے ہیں اس کے بعد بائی کالم روز بائی کالم لکھتے ہیں تو یہاں پر ایک رو ہے اور دو کالم ہے یہ ایک رو ہے اور دو کالم ہے سب سے پہلے ہم رو لکھتے ہیں تو یہاں پر جہاں پر لکھا ہوگا ایک بائی دو وہ ہمارا کریکٹ اپشن ہوگا یہ تو کریکٹ نہیں ہے یہ بھی یہ ہے کریکٹ اپشن تو ہمارا بی اپشن کریکٹ اپشن اس میں ون رو اور ٹو کولن ہیں تو یہاں پر ہم اس کو ٹک کر دیں گے اپشن بی اس رائٹ اپشن ون بائی ٹو اس کا آرڈر ہے اس بعد کوسچن وان کا پارٹ نمبر ٹو کرنا ہے ہم نے اس کو لکھ لیتے ہیں پارٹ نمبر ٹو میں ایک میٹرکس دیا گیا ہے اس کی کیا آنٹری ہیں انڈر رو ٹو سکے رو ٹو بھی پڑ سکتے ہیں اس کو سکے رو ٹو بھی کہا سکے سکے رو ٹو ڈائگنل میں آنٹریز ہیں دو سکے رو ٹو اور سکے رو ٹو ڈائگنل میں ہیں اور زیرو اور زیرو جو نون پرنسپل ڈائگنل ہے اس میں ہے تو اس طرح کا میٹرکس کیا ہوتا ہے جس میں پوچھا گیا ہے یہ والا میٹرکس is called اس طرح کا مترکس سکیلر مترکس ہوتا ہے option دیکھ دیتے ہیں ہم نے اس نے کیا کیاiller option پوچھے ہیں جس کے diagonal میں ایک جیسی entries ہوتی ہیں تو اس کو سکیلر مترکس کہتے ہیں ویسے تو ایڈنٹری مترکس میں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن اس میں 1 1 ہوتا ہے وہ بھی سکیلر مترکس تو ہوتا ہی ہے unity مترکس بھی سکیلر مترکس ہوتا ہے لیکن اس کے diagonal میں 1 1 entry ہوتی ہے ون ون کے علاوہ اگر پرنسپل ڈائیگنل میں کوئی اور انٹریز ہوں اور وہ سیم ہوں تو اس طرح کے مائٹرکس کو سکیلر مائٹرکس کہا جاتا ہے تو یہاں سے ہم دیکھ لیں گے کونسے اپشن میں سکیلر لکھا ہوا ہے سی اپشن پہ سکیلر مائٹرکس لکھا ہوا ہے تو یہ سکیلر مائٹرکس ہے تو سی اپشن is a correct option سی پہ ہم ٹک لگا دیں گے اس کے ڈائیگنل میں سیم انٹریز ہیں اس لئے یہ سکیلر مائٹرکس ہے اب تیسرے پارٹ کو لکھتے ہیں question 1 کا پارٹ نمبر 3 which is the order of سکیلر مائٹرکس سکیلر مائٹرکس کا آرڈر اس میں سے کونسا ہے یہ چار آرڈر دیئے گیا ہیں a 2x2, b 1x1 c 2x1 d 3x2 تو یہ والی جو پہلے لکھے ہوتی ہیں وہ روز ہوتی ہیں اور جو بعد میں لکھے ہوتی ہیں وہ کالم ہوتی ہیں تو یہ سکیلر مائٹرکس ایسا مائٹرکس ہوتا ہے جس کی نمبر اف روز اور نمبر اف کالم برابر ہو تو اس میں کونسی ایسی ایسا آرڈر ہے جس کی نمبر اف روز اور نمبر اف کالم برابر ہیں یہ ہے نمبر اف روز اور نمبر اف کالم برابر ہیں تو یہ والی مائٹرکس سکیلر مائٹرکس کا آرڈر ہے یہ یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے a option correct ہے a میں نمبر اف روز اور نمبر اف کالم برابر ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں جے a option is correct option اور اس کے اوپر ٹک لگا دیں گے سکیر میٹرکس ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس کے نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز برابر ہوتے ہیں اب ہم فورت پارٹ حال کریں آرڈر آف ٹرانسپوز آف یہ ایک میٹرکس دیا گیا ہے جس کو جب ٹرانسپوز کریں گے تو اس کے بعد جو اس کا آرڈر ہوگا وہ کتنا ہوگا یہ چار آپشن دیے گئے ہیں جو اس وقت اس کا کیا آرڈر ہوگا اس وقت اس کا آرڈر ہے تھری بائی ٹو تو جب اس کو ٹرانسپوز کر دیا جائے گا تو اس وقت اس کا آرڈر آنا چاہیے ٹو بائی ٹری تو اس میں کہاں ہے وہی ہمارا جواب ہے جو بھی آپشن ہے وہ دروست ہے دو روز ہوں گی اور تین کالم بن گیا ابھی آپشن نمبر question نمبر 1 part نمبر 5 ہم نے کرنا ہے a joint of this matrix is اس matrix کا جائنٹ کیا ہوگا ان آپشن میں سے سب سے پہلے اس کا جائنٹ ہم فائنٹ کر لیتے ہیں a joint find کرنے کے لیے ہم اس کی جگہ تبدیل کر دیں گے یہ جو principal diagonal band تو یہ جو non-principal diagonal band رہی ہیں اس کے sign کو تبدیل تو اس کی جگہ پر یہ لکھا اور اس کی جگہ پر یہ لکھا تو اس کے sign تبدیل کیے تو کونسا matrix آتا ہے ہم ادھر کر کے دیکھ اس کی جگہ کو تبدیل کیا اور اس کے signوں کو تبدیل کیا تو یہ والا matrix ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اب ہم ان option میں سے دیکھیں گے کونسے option میں یہ والا matrix لکھا ہوا ہے جس option میں minus 1, minus 2, 0, 1, and is کا matrix لکھا ہوگا وہی ہمارا جواب ہوتا جواب ہوگا تو اس کو ہم ڈونڈتے ہیں کہاں ہے وہ ہمارا جواب کہاں ہے یہ ہے ہمارا جواب یہ ہے تو اس کو میں erase بھی کر دوں گا کہ اس کی اب ضرورت بھی نہیں ہے تو اس کو میں erase بھی کر دوں گا تو یہ option ہمارا option ہے یہ option ہمارا correct option ہے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں گے option A اس پر ہم tick لگا دیں گے اور آپ چاہو تو یہ کوئی در بھی لکھتے ہیں question number 1 کا part number 6 حل کرنا ہے دو matrix دی گئے ہیں جس کی antics xy اور 2 اور minus 1 ہے تو ہم نے بتانا ہے ان کا product کیا ہے تو کیا rule ہوتا ہے سب سے پہلے multiply کرنے کا product کا مطلب multiplication ہوتا ہے product find کرنے کا کیا rule ہوتا ہے سب سے پہلے کسی بھی دو matrix کو multiply کرنا ہو تو کیا چیز پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ compatible for multiplication ہیں کے نہیں ہیں تو compatible find کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس matrix کے جو column ہوتے ہیں وہ اس matrix کی row کے برابر ہونے چاہتے ہیں تو اگر ایسا ہو تو وہ دو matrix comfortable for multiplication ہوتے ہیں تو اس case میں ایسا ہی ہے تو یہ دونوں matrix آپ اس میں comfortable for multiplication کے بعد کیا کرتے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو multiply کر multiply کس طرح کریں گے پہلے first row کو first column سے multiply کریں یہ ویلینٹی اس سے multiply ہوگی plus کے انشان کے بعد یہ ویلینٹ x جب 2 سے multiply ہوگا تو 2x آ جائے گا اور y جب minus 1 سے multiply ہوگا تو minus کا y آ جائے گا اس میں 2x اور minus y جہاں پر ہوگا وہ ہمارا option دروست option یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اور یہ option دروست ہے c option 2x minus y ہم c پھر ٹک کر کے c option کو دروست option کہہ دیں گے اس کے بعد ہم نے question 1 کا ساتھوں part حال کرنا ہے if 2 6 3 x entry کو determinant form میں پہلے ہی لکھ دیا ہے یہ دو parallel line کو determinant form کہتے ہیں تو determinant form میں لکھ کر اس کو 0 کو ایک رکھ دیا ہے then x is equal to تو ہم نے بتانا ہے کہ x کس کے برابر ہوگا کس طرح ہم determinant find کر یہ وی entry کو اس سے multiply کر دیا جاتا ہے 2x minus کے نشان کے بعد یہ وی entry کو اس سے multiply 2 جب x سے multiply ہوگا تو 2x آجے گا اور minus کے نشان کے بعد 3 جب 6 سے multiply ہوگا تو 18 آجے گا اور اس کو 0 کے برابر ہم رکھیں تو یہ transpose ہو جائے گا 18 جو 18 ہے وہ i is equal to کے نشان کے اس پر چلا جائے گا تو x is equal to 18 آجے گا اور یہ جو اس سے multiply ہو رہا ہے x سے یہ درہ آکے اس پر ڈیوائیڈ ہوگا اب اس کو ہم کٹیں گے 2 9 x 18 ہوتا ہے تو 9 کے equal آجے گا یہاں پر ہم دیکھیں گے جو بھی option 9 کے equal ہوگا وہ ہمارا right option ہوگا اور اس کی ضرورت نہیں ہے یہ rough thought اس لیے میں اس کو raise کرنے لگا ہوں کیونکہ اس سوالوں میں ہم نے زبانی ہی کرنے ہوتے ہیں اس سارے کو تو raise کر اور یہاں پر جو 9 کے equal ہوگا وہ ہمارا right option ہوگا a option کا جواب 9 ہے تو a ہمارا right option یہاں پر لکھیں گے a is a right option اب ہمارے پاس question 1 کا part number 8 ہے if x plus to 0 minus 1 اور وہ برابر ہے ایک اور matrix کے جس کی entries ہیں 1 0 0 1 unity matrix کے برابر ہے تو اس کو ہم نے حل کر کے آگے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے جو option تو بتانا ہے سب سے پہلے یہ matrix فارم میں ایک equation type کا ہی اس matrix کو ہم equation کے اس پر لے جائیں گے اور اس پر جا کے minus ہو جائے یہاں پھر لکھ لیں گے x is equal to 1 0 0 1 اور minus یہ در جا کے minus ہو جائے یہ در جا کے minus ہو جائے گا تو minus یہ والا matrix اور اس کے بعد اس key entries لکھ لیں گے minus 1 minus 2 اور 0 minus 1 ہے اب اس کو minus کر دیں تو 2 2 0 2 آ جائے گا اور یہ کس طرح آیا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا break ان دونوں کو سبٹریکٹ کرنا ہے اس سے سبٹریکٹ ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ minus کا نشان ہے یہ minus اور یہ minus مل کے اس کو plus کر دیں گے 1 plus 1 2 کے equal آج اس کے بعد 0 اور یہ minus مل کے اس کو plus کر دیں گیا تو یہ plus کا 2 آ جائے گا اس کے بعد یہ 0 جب اس میں سے سبٹریکٹ ہوگا تو 0 کی تو کوئی بات نہیں ہے وہ 0 ہی آتا ہوتا یہاں پر 0 آ جائے گا اس کے پر 1 minus minus 1 یہ مل کے plus ہو جائیں گے تو 1 plus 1 ہو جائے گا جو 2 کے برابر یہ آنسر آگیا ہے اب ہم اپشن میں دیکھیں گے جس کا جہاں پر ہمیں یہ نظر آئے گا اس کو ہم write دیں گے اس ہم erase بھی کر دیں گے اور اس کے بعد option دیکھ لیں گے ہم دیکھتے ہیں کس طرح اس کو فائل کر یں یہ سارے option ہمارے پاس آگئے ہیں اب ہم دیکھ نا ہے کون سا option اس میں سے ٹھیک ہے یہ right option ہے دی option is a right option اس پہ ہم ٹک کا نشان بھی لگا دیں یہ سارا question 1 ہو چکا ہے اگلی ویڈیو میں ہم question 2 حال کریں گے